ہیلو فرنڈز دنیا بر بلکہ ہمارے آس پاس ہی ایسی متعہد چیزیں ہوتی ہیں جن ہم دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ آخر وہ کس کام کے لیے ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کرے مگر آج میں اس ویڈیو میں ایسے ہی چار چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو ان چار چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرے اور ساتھ میں بل کا آئیکن بھی دبائے تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیو آنے پر نوٹوپیکیشن مل جائے نمبر ون پیرٹ بیڈ ویور سب سے پہلے لپ ٹاپ کے چارجر یا کیبورڈ اور ماوس کے وائر میں موجود سلنڈر کے بارے میں بات کروں گا ویور اگر آپ لپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو اس سلنڈر کو ضرور دیکھا ہوگا مگر یقینا کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اس کی موجودگی کی وجہ کیا ہے یہ چھوٹا مگر انتہائی اہم ڈیوائز ہے جسے پیرٹ بیٹ کہا جاتا ہے یوں سمجھئے یہ ایک چوک ہے مگر اس چوک میں نہ تو کوئی تار ہوتی ہے اور نہیں کوئی سرکٹ بس اس میں صرف دو مکناتیس لگے ہوتے ہیں جو الیکٹرو مگنیٹک ویوز کو کنٹرول کرتے ہیں دراصل جب بھی کسی تار میں کرن گزرتا ہے تو اس میں الیکٹرو مگنیٹک انٹرپیرنس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ تار میں بھی پہلے سے الیکٹرو مگنیٹک سویو موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ آوٹپٹ کے قریب ایک سلنڈر بنایا جاتا ہے جو الیکٹرو مگنیٹک ویوز کو بلاک کرتے ہیں اور ہماری تار اور برکی آلات کو مخفوظ بناتے ہیں چوک کا مقصد ہمارے سسٹم میں الیکٹرو مگنیٹک ویوز کو روکنا اور صرف مطلوبہ سمت میں سگنل بیجنا ہوتا ہے ویور نمبر ٹو پہ لپ ٹاپ کے پاور بٹن اگر آپ لپ ٹاپ یا ڈسٹاپ کمپیوٹر پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یقیناً اس ڈیوائز کو کولنے یا بند کرنے کے بٹن سے واقع ہوں گے مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر ہر ایک کمپیوٹر پر آن یا آپ کے بٹن پر ایک نامکمل دائرہ کیوں ہوتا ہے جس کے درمیان ایک لکیر ہوتی ہے اگر نہیں پتا تو ویور اس کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری چھپی ہوئی ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو خیران کر دے اس نشان کو دوسرے جنگ عظیم میں بجلی کے بٹنوں کی شناحت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس میں دائرہ در حقیقت سپر یا زیرو ہے جبکہ لکیر ایک تھی پہلے یہ کوڈ اس طرح دکائی دیتی تھی مگر 1973 میں انٹرنیشنل الیکٹرونیکل کمیشن نے اس کوڈ کو مزید بہتر کرتے ہوئے نامکمل دائرے کے اوپر ایک لکیر ڈال دی جو کہ سٹینڈ بائی پاور کی علامت قرار دیا گیا اس کے بعد بٹن پر نشان مسلسل اسی شکل میں موجود ہے مگر اب اس کا مفہوم بدل گیا ہے یعنی سٹینڈ بائی سے بدل کر پاور کر دیا ہے نمبر تین پہ ائر پلین کے کڑکیوں کے ننے سراخ ویور اگر آپ کو کبھی جہاز یعنی ائر پلین میں سپر کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ائر پلین کے کڑکیوں میں ننہ سا سراخ ہوتا ہے یہ کس مقصد کے لیے ویور ائر پلین کی کڑکیوں کے شیشوں کی تیاری کے لیے پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا اندرونی شیشہ ممکنہ طور پر ائر پلین کے کیبن اور باہر کے دباؤ کے باعث ٹوٹ سکتا ہے اس میں موجود چوٹا سا سراخ ہوا کو دونوں شیشوں اور کیبن کے درمیان ہوا کو گزرنے دیتا ہے جس سے دباؤ متوازن ہو جاتا ہے اور شیشہ نینڈ ٹوٹتا نمبر چار پہ ہے ٹرین کے پیچھے ایکس کا نشان ویور آپ نے کبھی نہ کبھی ٹرین میں ضرور سپر کیا ہوگا اور ٹرین کے پیچھے کراس یعنی ایکس کا نشان بھی شاید دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اس نشان کے متعلق سوچا ہے کہ ٹرین کے آخری ڈبے پر یہ نشان کیوں بنایا جاتا ہے ویور ٹرین کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ریلوے میں کام کرنے والے ملازمین اس نشان کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ ٹرین گزر چکی ہے اور اگر ٹرین کے ڈبے پر یہ ایکس کا نشان نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی کچھ بوگیا غائب ہے جس کے باعث ریلوے ملازمین کو بروقت خوشیار کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی خادثے کی صورت میں بروقت کا روائی کرے تو ویور یہ تھی آج کی ویڈیو ان چار چیزوں کے بارے میں آپ کو ان چار چیزوں میں کس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے ٹینکس پار وچنگ